سورة حامیم السجدہ اس کا دوسرا نام سورہ فس سے لطبی ہے اور اصل میں جو سورہ سجدہ صرف کہلاتی ہے جو کہ سورہ احضاب سے متصل قبل تھی اب پڑھ چکے ہیں وہ سورہ اس کا پورا نام ہے الف لامیم السجدہ یعنی سجدے والی یہ دو سورتیں ہیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں تو حامیم السجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامیم سے اور وہ ہے الف لامیم السجدہ لیکن عام طور پر اس کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو مات مادر نہیں ہوگی یہ حامیم سجدہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت یعنی ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی عقیدہ میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی اپنے خیالات کو نظریات کو باطل طوح ہمات سے مشرکانہ خیالات سے نکال دیا توحید سے اس کا باطل منور ہو گیا اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھو گیا اس کی بندگی یا تو حمتن اللہ کا بندہ ہے اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی طوانائیاں کھا پا رہا ہے تو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے تب تو بڑی سہولت ہے آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دن کے نیچے آگیا خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی یہی تو تھی اب نہیں ہے باطل غالب ہے تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکے گے پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد اور کتنی کریں گے اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے کفر کا نظام ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے اس قوم کے فرد ہیں تو اب اس کا کفرہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے اندر پروٹسٹ اس کو ذہنن کبھی نکنسائل نہ کرے کبھی تسریم نہ کرے دل میں اور زندگی میں سے اپنی قوتوں میں سے اپنی صلاحیت میں سے اپنے وقات میں سے کم سے کم حصہ اپنے لئے اور اپنے حلوائیال کے لئے رکھے جو سب سسٹنس لیول کا ہو اب باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لئے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھر کر پھیکو اور اللہ کے دین کو قائم کرو یہ کفارہ ہو جائے گا جس شخص نے یہ کام کر لیا اب اسے کیا کام کرنا ہوگا اب اسے نوک تلاش کرنے ہوگا باطل نظام کو اکھار پھیکنا کوئی آسان کام تو نہیں ایک آدمی تو نہیں کر سکتا اکیلہ چنہ تو بھار نہیں پور سکتا اس کے لئے جمعیر چاہیے جماعت چاہیے پوری قوت چاہیے وہ قوت کیسے آئے گی جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے تو دعوت الاللہ یہ در حقیقت برکسی مضمون ہے سورہ حامی مسجدہ کا توحید انفرالی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی انفرالی سطح پر توحید فی الابادت توحید فی الدعا اور دونوں مخلصین اللہ الدین کی شرائط کے ساتھ اب یہ دعوت کا ہے لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ اس کا آرگن کیا ہے آلہ دعوت کیا ہے قرآن مجید لہٰذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ چھے مقامات پر چھے رکوں ہیں کل لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسلائیل کہاں کو بتایا تھا کہ تانہ بانہ ہے اس میں سولہ جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کسرت سے ایک یہ تیسری صورت ہے اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوں سے اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس لیے کہ دعوت اسلامی کا آلہ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں انذار قرآن کے ذریعے سے تفشیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر نفس قرآن کے ذریعے سے نصیحت ورواز قرآن کے ذریعے سے یہ سب ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی منگون یہ ہے بھاقی ہے کہ اور بھی چیزیں آئیں گی عام جو مضامین ہیں جو بکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے اور کچھ اور علمی نکات بھی اور ملے گی انشاءاللہ والعزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم خامین تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس حسنی کی طرف سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کی رحمت ایک تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہوئے ہیں کتاب الفسلت آیاتو یہی سے اس کے دوسرا نام دے فسلت سورہ فسلت یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات جو ہے خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علید علیہ دم بیان کر دیے جائے ڈسکریٹ لی ایک ہوتا ہے کچھ گڑھ بڑھ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا نہیں ایسی کتاب جس میں ہر شئر علیہ دا علیہ دا ماتے کر دی گئی ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ علیہ دا علیہ دا کر کے بیان کر دی گئی قرآن عربی ایک قرآن عربی کی صورت میں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لیکن اُن لوگوں کے لئے جو علم لکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم لکھتے ہوں بشیر و نظیرہ اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے ظاہر بات ہے اسی کے دریئے سے محمد بشارت دے رہے ہیں اسی کے دریئے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِلْ مُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِي قَوْمًا لُدَّا ہم نے اس کو آپ کی زمان میں نبی بحسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑا لوں ہے فَآَنَذَا أَكْسَرْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عراس کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں وہ سنتے ہی نہیں وَقَالُ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دنوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے وَفِي آزَانِنَا وَقْرُنُ محمد ہمارے کانوں میں سقل ہے آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کو پتہ چلے جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے وہ کوئی عدب کے ساتھ وہ تحزیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے وہ اس انداز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو حلقان کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر دل آپ ہیں پردے پڑے ہوئے آپ کا یہ ساری محنت لاحاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے ہیں ہمارے کانوں کے اندر سمجھنے وَبَيْنَنَا وَبَيْنِقَ حِجَابُنُ اور ہمارے راب کے درمیان تو ایک پردہ ہائی ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے تو اے محمد تم بھی اپنا سے کام کرو محنت کرو کوشش کرو زور لگا لو تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے قُلْ إِنَّمَا عَنَا بَشَلْ مِثْلُكُمْ اب دیکھئے ادھر سے کیا ایروگنس ہے کس طرح کا انداز ہے اور یہاں حدود کیا فرما رہے ہیں کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ یوہا علیہ میں کیسے انکار کر دوں مجھ پر وہی آئی ہے وہی کی جا رہی ہے مجھ پر اَنَّمَا عَلَهُكُمْ عَلَهُ وَحِيدُ کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ان صورتوں کا کیونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمائع کیا جا رہا ہے فَاسْتَقِيمُوا الْإِلَيْهِ تو پس اسی کی طرح سیدھے رکھو اپنے رخ کو وَاسْتَغْفِرُوَوْ اور اس سے استغفار کرو جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غفرت میں زندگی بدری ہے جو شرک کی اندر وَقُفْرُ بِرَهُوْ وَوَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور یقیناً بڑی تباہی اور خلاکت ہوگی مشرقین کے لئے اللہ ذینا لا یوتون الزکاة وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے یوتون الزکاة اگر بدلی صورت میں آئے گا تو زکاة ادا نہیں کرتے یہ ہم کہیں گے وَاللَّذِينَ لَا یوتون الزکاة لیکن یہ زکاة ایک نظام کی شکل میں تو جاکر مرینے میں آئی ہے اس کا وہ نظام مکہ میں تھا ہی نہیں تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں آئے گا زکاة پاکیزگی جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ نے تفقیہ نفس کا وَاللَّذِينَ لَا یوتون الزکاة وَهُمْ بِرْآخِرَتِهُمْ قَاثِرُون وَاللَّذِينَ آمَنُوا عَمَلُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ وَغَیْرُ مَمْنُون وہی سائی ملٹینیس کلٹراسٹ والا اسلوب جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے کاثروں کا آیا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لئے عجر ہے غیر ممنون جس کا سلسلہ کبھی منقطیں نہیں ہوگا دائمی عجر ہے قُلْ اَئِذَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَن ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس حسنی کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادَ اور تم اس کے لئے مدن مقابل ٹھہرا رہے زد بنا رہے ند بنا رہے اب ظاہر بات ہے حاکم اللہ ہے اس کے بجائے تم حاکم کسی اور تم مان لو اگر انڈیپنڈنٹ ہے اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے پھر وہ حاکم نہیں ہے پھر سوورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے وہ تو وائسلیرنٹ ہے تو وائسلیرنسی تو اور بات ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپنڈنٹ بھی حاکم بنا دیا سوورنٹی کسی کے لئے چاہے ایک فرد کے لئے اور چاہے عوام کے لئے وہ گویا کہ اللہ کے بندے مقابل ہو گئے زالک رب العالمین وہ ہے تمام جہانوں کا رب وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا بِن فَوْقِهَا وَبَارَقَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَارْكَا ایام اور پھر مزید دو دن اس نے لیے کہ اس میں پہاڑ بنائے ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کے لنگر ڈالے وَبَارَقَ فِيهَا اور اس میں برکات پیدا کی وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا اور اس میں اس کی غزائیں اور خوراکیں پیدا کر دیں اندازے کے مطابق یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شئے ہے پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا اس مٹی کے اندر وہ ساری روئنگی کا پیدا ہو جانا کبھی آگ کا کور رہا تھا پھر ٹھڑی ہوئی ہے پھر کچھ این آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنس تھے صرف پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنس پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے تو یہ ہوا چار دنوں میں یعنی دو دن اور اس میں لگے سوال لسا اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک تاحال یہ بالکل آیات متشابحات میں سے اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے ہیں سوال لساہلین اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے صلاحیت روئنگی ہے خوراک رکھ دی ہے تمہارے لئے یہ سب کے لئے ہے برارہ بر اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لئے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے سُمْ بَسْتَوَا الْسَوَا پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وَهِيَ دُخَانُ اور ابھی وہ ایک دھوئے کے معنی تھا یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھے ساتھ آسمانوں کی علیدہ علیدہ شکلیں بلکہ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا ایک بہت بڑا گولہ تھا آرکھ کا گولہ بہت بڑا پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھٹ پھٹ کر علیدہ ہو کر جو ہے گیلیکسیز بننی شروع ہوئی تو یہاں فرمایا یہ دخانوں میں دھوئے ستھا تو اللہ تعالی نے اس سے بھی کہا دخان کی شکل میں تھا وہ سعود و آسمان اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ تم دونوں چلے آؤ چاہے اپنی خوشی سے چاہے زبردستی چاہے جبرن ہمارا حکم ہے دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوشدلی کے ساتھ اپنی پوری دلی آماجگی کے ساتھ پھر ہم نے ان کو ساتھ آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اور یہ کئی مرتبہ آ چکا گنتی تو میں نے نہیں کیا لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں دس مرتبہ تو آئی چکا ہوگا اب تک کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے چھے دنوں میں یہ واحد مقام میں کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے اب آرہ اس کے اندر زمین کی شکل بڑھنا پھر یہ ساتھ آسمان اس کے بعد وجود میں آئے ہیں اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالی نے یہ شکل دی ہے ابھی ہمیں جیسا کہ بردارس کیا کہ ہم ساتھ آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے تو یہ چھے دنوں کا جو بریک اپ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکونس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی اور جب ساتھ آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم اس کا عمر ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لئے اللہ نے وحی کر دیا وزین السماد دنیا بمسابیہا اور ہم نے وہ آسمان جو قریب تریل ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے وحفظن اور حفاظت کے لئے اس لئے کہ وہی صدر حقیقت بھی زائل سے داگے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی ذالک تقدیر العزیز العلین یہ اس حسنی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے فَإِنْ عَرَضُونَ پھر اے نبی اگر یہ عراض کرے فَقُلْ عَنزَرْتُكُمْ سَائِقَةً ان سے کہہ دیئے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب کوئی بہت بڑی کڑک مثلہ سائقت عاد و ثمود جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم سمود پر اس جات ہمو رسول من بین عیدیہم و من خلپہم جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے عاد و ثمود ان سب کو لیا جا رہا ہے تو نبی آئے پہ بہ پہ آئے رسول آئے اللہ تعبدو اللہ اور سب نے یہی کہا کہ نہ کسی واہ کسی اور کی مندگی نہ کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا و آتے کسی کو بھیجتا تو فرشتے راضی کر دیتا فَإِنَّمَا بِمَا اُرْسِلْ تُم بِهِ کَافِرُونَ تو سنلو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے انکار کرتے ہیں فَإِمَّا عَادٌ تو آت کا کیا حشر ہوا جہاں تک آت کا معاملہ تھا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بِغیرِ حَقْ نَاحَقْ وَقَالُ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةِ اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ لَذِي خَلَقَهُمْ کیا انہوں نے یہ معلوم نہیں تھا کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں کوئی اور انہوں نے قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس لئے جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں لیکن ایک ہستی تو تھی نہ وَقَالُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت بڑے زور کی اور یہ جو مصیبت کے دن تھے نحوست کے دن تھے فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ان میں سب عَلَيَالٍ وَسَمَانِيَتَا یہاں دوسری جگہ آئے گا یہ یہ جو چلی ہے تیز یہاں ایک بعد سرسر ساتھ راتیں اور آٹھ دن مسلس جتر چلا ہے لِنُزِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ تاکہ ہم انہیں مزا چکھائیں رسوانکن عذاب کا فی الحیات کی دنیا اس دنیا کی زندگی میں باقی یہ کہ آخرت کا عذاب نہیں زیادہ رسوانکن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وَامَا سَمُودُ فَحَدَيْنَاهُ اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی ہم نے اپنا نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا انہیں نشانی بھی لکھا دی فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْخُدَى تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو اندھے پن کو ہی محبوب رکھا انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا حقائط کو دیکھنا اور انہوں نے اس سے انکار کیا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْخُدَى انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے مجھا ہے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے فَاسْتَحَبُّ الْخُدَى تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑکنے عذاب الْخُدَى وہ بھی بہت زلط والا عذاب تھا بما کانوی اکسِبُون ان کے آمال اور کرتوتوں کی پاداش میں وَالْنَجَّئِنَ الَّذِينَ عَامَلُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے نجات دے بھی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کے لئے بش اختیار کی تھی وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَى اللَّهِ الْنَّارِ فَهُمْ يُوزْعُونَ اور جس طرح اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آپ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گے ان کی گریڈز ہوں گے ان کے بھی لائے بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے کسی کو کسی اور طرح کا عذاب لیے جانا ہے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ تو جب یہ ہم پہنچیں گے تو ان کے خلاف دیکھئے شَهِدَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى کے میں نے پہلی کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا شہادت عَلَى یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا ہمیں کہا گیا اللہ کے حق میں گواہی دو جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی گواہی دو تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سموہم ان کے کان و ابساروہم اور ان کی آنکھیں و جلودوہم اور ان کی جھانے چمرے بِمَا کَانُوا یَعْمَلُون جو کچھ کے وہ کر کے رہے تھے وَقَالُوا لِبِلُودِهِمْ اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے اپنی جلدوں سے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی قَالُوا انْتَقَنَ اللَّهُ الْنَّذِي انْتَقَ كُلَّ شَئِئِ وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوتِ گویائی عطا کر دی جس نے ہر شئے کو قوتِ گویائی عطا کی ہر شئے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ اب تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وَإِن مِّن شَئِنِ اللَّهِ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے یہ سورہ بر اسرائیل میں ہم پڑھا ہے تو آج ہمیں بھی اللہ صلی اللہ نے زبان دے دی ہے بوجعی دے دی ہے قَالُوا انْتَقَنُ اللَّهُ الْنَّذِي انْتَقَ كُلَّ شَئِينُ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّهُ اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں دوٹا دیے جاؤ گے وَمَا كُلْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ اور تمہیں اس کا تو گمانی نہیں تھا اس لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوہش کرتا ہے چھپنے کی کوہش کرتا ہے اب تم کیسے چھپتے تمہیں یہ گمانی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شدہ لیکم سموکم کہ تمہارے اپنے کان وَلَا عَبْصَارُكُمْ اور تمہاری اپنی آنکھیں وَلَا جُلُودُكُمْ اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی وَلَاكِنْ ذَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا عَلَوَ كَسِيرًا مِّمَّا تَابَلُ بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا بہت سے چیزیں تو اللہ کے علمی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں جو مشاہین جو کہ عرسلو کے پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی عالمِ کلیات ہے عالمِ جزیات نہیں جزیات کے اسے بحث نہیں اس نے کلیات جو ہیں قانون بنائے ہیں انہی کو وہ جانتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِعُو وَزَعَلِكُمْ زَنَّكُمُ الْلَزِزَ لَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا ارداء کم اسی زن نے تمہیں غارب کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر ہمارے ذہن پر بھی کوئی اس طرح کیا چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یہ بات جو ہے معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط تھرکت نہیں ہوتی فَاسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر تم آج بلکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے فَإِنْ يَسْبِرُوا فَنَّارُمْ أَسْوَنْ لَهُمْ تو اب اگر یہ سبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اب تو چاہے کریں نہ کریں اِنْ يَسْبِرُوا تو اچھا ہے سبر کرو باقی یہ کہ اگر یہ وَإِسْتَعْتَمُ فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمَوْتَبِينَ اور اگر یہ چاہے کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لیں اور پھر چھوڑ دیے جائیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے اب وہ معافی تو دنیا میں مانگتے استغفار کرتے اپنی زندگی میں کرتے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت لوگ ہوں گے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا آئے لیکن جب انفرالی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند اور اب عالم پرزخ میں یا عالم آخرہ میں وہاں توبہ کا کوئی سوال دیں وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاء اور ہم نے ان کے لئے ایسے ساتھی مقرر کر دیئے ہیں جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے وہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے یہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ یُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَا تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو اس کے عامال لکھ رہے ہیں کرامن قاتبین یعلمون واتفعلون اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حقیمانہ کہ کسی صحابی نے جلد کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی اپنا تابع بنا دیا ہے اور وہ اب مجھے کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا لیکن ہے تو صحیح شیطان تو ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھئے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَا عَدِيْهِمْ تو ہم نے ان کے لئے مقرر کر دیئے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین ان کے ساتھ ہی فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَا عَدِيْهِمْ تو وہ ان کو مضیین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ وَجُونَ کے پیشے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلْ فِي أُمَمْ مِنْ قَدْ خَلَط رتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیاں مدین ہو گئی اسی میں وہ کھب گئے اور اسی میں گم ہو گئے فَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلْ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی وہ سچی ثابت ہوئی فِي أُمَمْ مِنْ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنس تو وہ انہی امتوں میں انہی اقوام میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی مدر چکی ہیں انہی میں شامل ہو گئے انہم قانون خاصلین یقیناً وہ خسارے پانے والے تھے اب دیکھئے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادُ الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْ فِيهِ لَعَلْ لَكُمْ تَغْلِبُونَ یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی کیونکہ اس کا آلہ دعوت قرآن مجید تھا لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دیر کی طرف تو پھر تم چلے جاؤ گے لَا تَسْمَعُوا لِحَادُ الْقُرْآنِ اب اس کو سمجھ لیجئے قرآنِ بجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے کوئی ٹیلیو پروگرام ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے ان کی عقلی سطح کے اوپر کوئی ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے نہیں لیکن اگر کہیں خدا نہ خاصتہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے جس سے ذہن کھل رہے ہو آنکھیں کھل رہی ہو واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدہ کی خلاف جوئے شور اٹھا اس ملک کے اندر اور آخر وہ قوتیں شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے کبھی کبھی دور درشن پر دکھا دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بینٹ پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام رشن نہیں کر سکتا باقی لوگ جو ہیں کوئی مشرق کی بات کر جائے کوئی مغلو کی بات کر جائے نہ کوئی تسلسل ہو یہی بجی ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور وہ اسی تائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوگا اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل ہک اپ پر پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہوگا ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا احمد تعالیٰ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب اسی کو میں نے اس کے در بیان کیا تھا اس میں تدریج ہے ایک منتقی ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ کڑی کے ساتھ کڑی جرتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی تو ظاہر بات سے ہے کہ باطل اور شیطانی قوت اسے گوانہ نہیں کر سکتے تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآن مَتْ سُنُو اس قرآن کو وَالْغَوْفِي ہے اور اس کے اندر تم ہوتنگ کیا کرو شور مچایا کرو جب محمد قرآن سنائے سیٹھیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کی کانوں میں قرآن نہ جائے لَا لَكُمْ تَغْلِبُون تمہارے ظالم ہونے کی تمہارے لئے جیسے کہا تھا منافقین نے کہا یا اہلِ يَسْرَج لَا مَقَامَ لَكُمُ الْيَوْم آج تمہارے لئے یہاں کوئی موقع نہیں غزوِ احضاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارے یہ کوئی جگہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں فرجے ہو لوٹ جاؤ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے میری سب سے بڑی نعمت نو انسانی کے لئے اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تل بات پہنچے تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُزِقَنَّا وہی مسلوب ہے بہت زوردار ہم لازم ان کو مدہ چکھائیں گے ان کافروں کو عذابا شدیدا بہت سخت عذاب کا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَىٰلَّذِي قَانُوا يَعْمَلُ اور ہم بہت ان کو سزا لیں گے بہت برا سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معیز ہوگی ذَلِكَ جَزَا وَعَدَعِ اللَّهِ النَّارِ یہ ہے جزا جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے یہ قرآن کے دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُ اور اس آگ میں ان کے لئے ہمیشہ کر رہنا جزام بِمَا قَانُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ مدلہ ہوگا ان کے لئے اس کا کہ وہ ہماری آیات تنکار کرتے رہے وَقَالَ الَّذِي لَكَفَرُوا رَبَّنَا عَرِنَا اللَّذَيْنِ عَدَلَّانَا مِنَا جِنَّ وَالْإِنسَ اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس کی ہوں گی وہ کہیں گے عباب اللہ کریں گے پربردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمرات کیا جو ہمیں روکتے رہے جو ہمارے راستے میں آر بن گئے جنہوں نے ہماری اقل پر پردے ڈال دیئے ان کو ہمارے سامنے لا تاکہ نجعلہما تحت امدامنا ہم انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا ان سے ان کے بارے میں ترہ ترہ کے شکوک و شبھات ہمارے دنوں میں پیدا کیے اور اس دعوت سے ہمیں ہمارے اور اس دعوت کے بابین آر بن گئے روک بن گئے وَقَالَ اللَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا عَرِنَا لَزَيْنِ اَذَلَّانَ مِنَ الْجِنِّ وَلِنْ سَنَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَخْدَا مِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَصْفَلِينَ تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے سب سے گٹیات اِنَّ الْلَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهُمَ یہاں سے جو سات آیات آ رہی ہیں یہ سورہ مبارکہ کی یہ ہمارے منتخب جو صاحب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے پہلے حصے میں چار درس ہیں اور میں نے ارس کیا تھا آپ کو کہ اس میں دروس جہاں وہ جامع ہے سورة العاصر نجات کیلئے چار شرطیں بیان کر رہی ہیں یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے تین ہی صورتیں تین تین آیتوں کی ان میں سے ایک یہ ہے پھر یہی مضمون آیت البر آیت نمبر ایک سو ستتر سورہ مقرہ پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکو حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے اور یہ ہے اس کا کلائمیکس یہ چوٹی ہے یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے چوٹی ہر ایک شہ کی کیا ہے وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے کلائمیکس اور اسی کے اندر درمیان میں یہ یعنی تبدی ہے کہ یہ ہیرہ ہے یہ ایک بہت بڑا ہیرہ ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے یہ ساتھ آیات کا اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس صورت کا عبود ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یہ استقامت میں قیامت ہے قیامت مضمن ہے اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے پھر جم جانا آسان نہیں ہے جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی ٹھپ جائے تبکل بھی اسی پر ہو اس کی رسا پر انسان راضی رہے کوئی شکوا شکایت اس کی کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالی جو حکم دے رہا ہے اس کو بجالہ انسان تن مندھن کے ساتھ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَحْيَا وَمَمَاتِ اللَّهِ رَبُّ ٹھکنے کا مطلب تو یہ اسی کے لئے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحبی نے یہ سوال کیا تھا حضور میں زیادہ نبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گریہ سبانگو آپ نے فرمایا قُلْ آمنتُ بِاللَّهِ سُمْ مَسْتَقِمُ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر جم جاؤ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے جن کا اتمنان ہو کے میں عرم اللہ ہے اب ان کا دیکھ یہ مقام کیا ہے یہ ہے ایمان کی چوٹی ایمان اور عملِ صالحات ایمان اور عملِ صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھوک جائے کہ میرا پروردگار میرا حاجت روا میرا پالنے والا میرا مشکل کشا مجھے مسئیبتوں سے نجات دلانے والا مجھے شفا دینے والا اللہ ہے اس پر دن مطمئن ہو جائے اِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَ اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق ہونا لے ہیں لیکن دورانِ حیاتِ دنیا بھی فرشتے آتے ہیں بدل میں آئے ہیں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اہلِ ایمان کو جمعو تو یہ اثناءِ حیات میں بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسِكُمْ نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَالْآخِرَ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جارہا ہے جانفظہ وَلَكُمْ فِيهَا وَالْآخِرَتْ میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں ہم سے برکر کون جانتا ہم نہیں رکھے ہیں اس میں کیا ہے کیا کچھ خواہشات ہیں کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے ہم جانتے ہیں اور ان کی کامل تسکین مزید بڑا جو تم مانگوگے اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا لیادہ ہوگا اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے بچہ چاہ مانگے گا ایک نحاتی کیا مانگ لے گا ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا اور ایک کی بات جو ہے لیکن جو مانگو گے جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو روچے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے افرام کر دیا اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق لیول آف کانشنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا اور یہ سب مل کر بھی یہ افتدائی بہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رہیم کی طرف سے جو ہم پڑھ چکے سولہ سجدہ میں بھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ عَيُمْ کوئی جان نہیں جانتی اس کے لئے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی تھندک کا سوام رکھا ہوا ہے اب آگئی وہ جو اس کا عمود ہے وَمَنْ اَخْسَنُ قَوْلًا جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی مال حاصل کر دی مال حاصل کر دی دنیاوی اقتدار و حکومت کیا کرنا ہے اس کا آنی جانی شہ ہے آج ہے کل نہیں اور اس سے اللہ کیا مسئولیت پڑھتی ہے ذمہ داری بڑھ جائے گی حساب سکت ہو جائے گا ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو یہ جین ہے یہ نفع ہے یہ تباری کمائی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے استقامت میں بھی اور یہاں علیدہ بھی اور یہاں اس لیے علیدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل دوس نہیں ہے دعوت دائے ہو جائے دعوت کو بھی مجرم کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کی مطابق نہیں وَمَنْ اَحْسَرَ قَوْلًا مِمَّنْ دَوَائِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں ایسی شئے جو مصدف مصدف کے نظیر اس سے باشروع کی دلیل کیا دیلیا کس چاہ چیز قائم کیے ادفا باللتیہ احسن تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر وہ تمہیں گالیاں دیں تم دعائیں دو آخر کٹھوڑ دل انسان کا مدل کبھی پسید جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چاہ کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ چاہ کر رہا ہے وہ تم پر پتھراؤ کریں تم پھول پیش کرو اس کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح اگری صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے یہ قائمت دین کی جرد و جہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا لیکن یہاں دعوت دعوت کے مرحلے پر تو واقعاً مدمت کے بھکشو بن جاؤ نہایت بے ضرر انسان کسی کو تقریب نہ پہنچے جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ السلام کہ تم ساپ کے مانند ہوشیار اور چوکرنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بلو فاختہ کسی کے ضرر تو نہیں پہنچا سکتی تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے ساپ جیسے چوکرنہ رہتا ہے ایسے بھی نہ بدھر نہ ہو تم تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیں ساپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بلے تو واقعاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے دعائیں دیجئے انہیں ان کے لئے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے ابو جہل کے لئے اور حضرت عمر کے لئے دعا کر کی ابو حضور نے کہ نہیں کی یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی کہ بھر لو آپ نے کس کس کے لئے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لئے اللہ تعالی نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی تو یہ ہے دعوت کا مقام تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے سورہ زمر عبادت اللہ کی اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی وہ دوسرے افراد تک جائے گی متعبدی ہوگی یہ دعوت تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے گروہ وجود میں آئے جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ اور کہیں یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں آپ کو کوئی بہت زوم نہیں ہے کوئی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں بھی اہم مسلمان ہوں وَلَا تَسْتَمِنْ حَسَرَتُ وَلَا سَيِّعَتُ اِدْفَعَ بِاللَّكِ اِحْسَرُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَعَوَةٌ تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے تمہارے درمیان آج بشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بہت گرم جوش انسان آخر انسان ہوتا ہے کوئی شاہ صاحب کی برائی کہ اوپر کبر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لئے کوشش ہوئے ایک وقت آئے گا کہ وہ اتیارتیں بھی دے گا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّذِينَ الصَّبَرُ یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک مہتنی آسان کام نہیں ہے فرمایا نہیں پہن سکتا ان چیزوں کو اور نہیں ہو سکتی یہ بات مگر انہیں کو جن میں صبر کا ماددہ ہو پورا ٹھوک ٹھوک بھرا ہوا ہو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُوحَدٍ عَظِيمٍ اور نہیں یہ چیزیں ملتی ہیں یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حض عظیم بڑے نصیبے والا ہیں یہ لذکران مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو اِنَّهُ لَزُحَدٍ عَظِيمٍ اس کے تھاٹ بات دیکھو اس کی سواری دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کے خدم و حجم دیکھو یہ تو بڑا نصیب والا ہے وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا لیکن حض عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگوں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْتَقَامُوا وَمَنْ اَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعْبِلَا صَالِحًا پھر ادفع باللطیحِ احسن اس طریقے سے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَدِّ نَظِيمٍ وَمَا يَنْدَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَظُونَ فَسْتَعِذْبِاللَّهِ اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے یعنی کبھی غصہ آنے لگے کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا حد سے محسوس ہوا فَسْتَعِذْبِاللَّهِ فوراً اللَّهِ کی پناہ طلب کرلو کہ اللہ تھا ہے اللہ مجھے بچا اس سے اِنَّهُ هُوَ السَّبِيُّ الْعَلِيمِ یہ آیت آشقی ہے سورہ آراف میں وہاں ہوا اضافی نہیں تھا یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہیں سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا وَبِنْ آیَاتِهِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ اور اس کی آیات ہی میں صحر رات بھی اور دن بھی وَالشَّمْسُ وَالْقَبر اور صورت بھی اور چاند بھی لَا تَسْجُدُورِ شَمْسِ وَلَا لِلْقَبر دیکھو سجدہ مت کرو بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم واقع تھے اسی کی مندگی کرتے ہو فَالْنَسْتَقْبَرُو پھر اگر وہ استغبار کریں فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَا تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کے بدا پر تو وہ فوجوں کی فوجیں فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَا جو تیرے رب کے پاس ہیں يُصَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وہ تو دن رات اس کے تسبیح میں لگے ہوئے وَدَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدْدِ صُدَقْ یہ تو سورہ بکرہ کے چونسے رکوبے شروع میں آئی گیا تھا وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اور وہ اس تسبیح کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں يُصَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ تھنکتے نہیں ہیں سجدہ کرنی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَلْ أَرْضَ خَاشِعَتًا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے جب اس کے اندر کوئی روئیدگی نہیں کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیشے بیٹھی ہوئی ہے جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے تازہ ہو گئی اور ربط اوپر کو ابری وہ یاکہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے گھاس وہ یاکہ زمین اوپر رہی ہے اوپر یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں تیڑ پڑتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں تو کیا بنا وہ شخص کہ جو آنگ میں جھونگ دیا جائے خیر امن یاتی آمناً یعب القیامہ یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو یعنی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے ہم بھی اپنا صدور لگائیں گے آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ اس کا جواب ہے اے ملو ما شیطن کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے انہو بما تعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے انہ الذین کفروا بذکر لما جاہم یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس اج ذکر کا یہاں پھر لوڑ کر دیجئے یہ قرآن کا ذکر آرہا ہے اس لیے مرتبہ از ذکر ہے یاد دیانی ہے یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مغفی جو گواہی ہے اسی کو اجاگر کر کے تمہارے سامنے لارہی ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے دبی ہوئی ہے تمہارے ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں تمہاری عدم تمجہی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ورنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے اتار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے جنن لذین کفروں بھی ذکر لبا جاہوں یہاں پھر آگے محظوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے بڑی طاقتور کتاب ہے باطل اس پر حبلہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ پیشہ سے اس کی میں مثالیں آنکھوں دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کدھی پیدا نہ کی جا سکے تَنزِيلٌ مِّنْ حَقِعِ مِّنْ حَمِيد یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے مَا يُقَالُ لَكَاِلَا مَا قَدْ قِيلَ عَلِي رُسُلِ مِنْ قَبْلِ یا نبی جو کچھ نہیں کہا گیا آپ کے لئے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لئے کہا گیا اِنَّ رَبَّكَ لَوْزُو مَغْفِرَةٍ وَزُو عَقَابٍ عَلِيمٍ یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت صدا دینے والا بھی ہے دردنار صدا دینے والا بھی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاوْ قُرَانٌ عَاجَمِيًا تَب پانچ بھی مرتبہ ذکر خورار اگر ہم نے اس قرآن کو عجمی بنایا ہوتا اوپری زبان میں عجمی زبان میں لَقَالُواْ لَوْلَا فُسِّلَتْ آیَاتُو تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے آیات واضح کیوں نہیں گئیں آجمیون وعربی کیا کتاب عجمی زبان میں اور قوم ہے عربی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ خُدَمْ وَشِفَا کہہ دیجئے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نادل کیا ہے کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے وَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آزَانِهِمْ وَقْرُونَ اور واقعیتاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے سطر ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے اُلَاقَ يُنَوْدَوْنَ مِمَّكَانِمْ بَعِيدٍ انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے وَلَقَدْ عَمْتَا مُوسَى الْكِتَابَ فَقْتُ الْفَقِّ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلَا قَلِمَةٌ سَبَقْتُنِ رَبِّكَلَا قُضِعَ بَعْدَهُمْ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تینہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فشلہ کر دیا جاتا اس کے لیے کہ ہر شئے کے لیے ایک وقت معین ہے ایک عجل معین ہے وَإِنَّهُ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ بُرِیِبْ اب یہ من ہو اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبے میں مرتلا ہے پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھی دی ہے اس کی مزاحت کرنے کے لیے تو اس کے انبارے بھی شکوک و شبہات میں مرتلاب جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے وَمَنْ أَصَافَ عَلَيْهَا اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا جو ومال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّا مِلِّ الْعَبِينَ اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں اللہ کے حوالے ہے قیامت کا عین کہ قیامت کب آئے گی وَمَا تَخْرُجَ مِنْ سَمَرَاتٍ اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے وَمَا تَحْمِرُ مِنْ نُنْسَا اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل وَلَا تَضَعُو وَرْنَهِ وہ اس کو جنتی ہے إِلَّا بِعِلْمِهِ مَگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھئے تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے اسی لئے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے مِنْ اُنْسَا جو بھی ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اَنَ شُرَكَائِ اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے بیرے وہ شریک قَالُوا عَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيد تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے ارز کر دیا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقراض نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکے گے کہ ہم نے واقعیتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَارُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے وَضَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيث اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں لَا يَسَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَائِ خَيْرِ انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا اور دونیمت ہے اور مانگے گا وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّو اور اگر کہیں اسے تکلیل پہن جائے فَيَعُوسُ الْقَلُوتُ تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناؤمید ہو جاتا ہے وَلَيْنَا رَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دَرْرَابَ اَسْتْهُو اور اگر ہم نے اپنی رحمت کا مدہ چکھا لے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیل پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ حَازَنِي تو وہ کہہ گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھی میں نے بڑے اپنے ناخل تدبیر سے تمام عبدِ حل کر لیا وَبَعْذُنُّ سَعْتَ قَائِبَةً یہ بالکل وہی الفاظ ہے کہ جو سورہ کحف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مقالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شئے ہے وَلَيْنَا رُجِعْتُو وہاں رُدِبتُو ہے یہاں رُجِعْتُو ہے اور اگر مجھے لٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقعی تم ہوئی گیا اول تو میرا گمان نہیں ہے یہ ڈکوصلہ سا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہوئی گیا اِلَا رَبِّ اِنَّ لِيْنَ دَهُنَ الْحُسْنَ تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازہ ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دی ہے دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پتند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میرے اندر اللہ تعالی کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالی وہاں بھی مجھے دے گا فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَامِلُوا تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا جیں گے ان کافروں کو جو کچھ کی عمل انہوں نے کیے ہوں گے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيصٍ اور انہیں لازمان مدہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھ عذاب کا وَإِذَا عَمْنَا عَلَى الْإِنسَارِ عَرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِي اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے وَإِذَا عَمَسْنَهُ شَرْو فَذُو دُعَائِ نَرِیز اور جب کوئی تکلیف سے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے قُلْ عَرَعَيْتُمْ إِنْكَانَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ سُمَّا قَفَرْتُمْ بِهِ اے نبیل سے کہیے کہ درہا سوچو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہو امکان تو ہے نبیل ایک فیصد دو فیصد تین فیصد کسی درجہ میں تو امکان ہے سُمَّا قَفَرْتُمْ بِهِ اور پھر تم نے اس کا کفر کیا من عَدَلْ لُمِ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقِنْ بَعِی تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندہ زندہ کے اندر جا پڑھا ہے یعنی سوچو ذرا غور کرو جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو ملکر گفتگو کرو سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آسان ہے کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو چاریس برس تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آرہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی یہ پوری کائنات جو ہے آسمان و زمین آفاق و فی انفوسہم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لئے مبہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوزن کی طرف کے جو آج ہو رہا ہے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ یوں سمجھ یہ کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ دو سو برس کا معاملہ اور اس میں بھی ایکسپلوزن ہوا ہے یہ تو ہاف سینٹری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اندر ہوا ہے اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لئے کہ یہ موجزہ ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے تو میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں کس کس پہلو سے قرآن موجزہ ہے ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا موجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی عدبیت اپنی فساد اپنی بلاغت کے اعتبار سے موجزہ تھا اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا تمہارے ہاں شعران ہیں تمہارے ہاں خطبان ہیں تمہارے ہاں عدب کا مرہ ذوق ہے کوئی اس طرح سے ایک صورت بنا کر لیا ہو باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات کی ان کے پاس دوسرے یہ کہ جو فنومن آف دی نیچر ہیں قرآن میں جو آسمان زمین دیکھو اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا اپنی ننگی آنک سے جو کوئی دیکھتا تھا وہ ہی دیکھ رہا تھا لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے الیکٹرونک مائکروسکوپس ہیں آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے تو گویا کہ وہ آیاتِ الٰہیہ جو قرآنِ مجید میں جن کے ذریعے کر دیئے گئے ان کو جو چودہ سو برس قبر کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآنِ مجید نے کہا تھا وہی حق ہے اس میں اگر سے ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں لیکن بہت سے پہلوں ہیں جو وعدے ہو رہے ہیں اور روزانہ کچھ شکل ایسی آتی ہے جس سے کہ انسائنسی حقائق سے قرآنِ مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محلت کی جائے کوشش کی جائے اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں تو بہرحال جو سب سے بڑی نمائی کتاب ہے وہ ایک فرنچ سرجن نے کیا وہ ایمان نے آئے بہرس مقائب لیکن یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ متعلق کرتا انسائنسز کا ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیٹ سٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے بابین اور پھر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا ہاں قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا نمک غلط ثابت نہیں ہوا آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ مجاگر ہو کر روشن ہو کر جیسا کہ میں نے آپ سے اس کی علقہ اب علقہ کہاں سے لے آئے اب یہ علقہ فائدہ فائدہ اس سے ہے تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یا تمام اجرام سماویہ کا جتنے آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا کئی دور آئے ہیں پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکھنے سورج چلتا ہے پھر سوچا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکھنے زمین چلتی ہے آج ہمیں معلوم ہے کوئش یہ ہے ہی نہیں سکوم حال ہے قدرت کے کار کھانے میں کچھ ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے وہ نیوٹرانز جو ہیں وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بیتابانا حرکت ہی حرکت ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید بیدیل سائنسی اکتشاپات کے نریت سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی آج روح البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے اب صاحب مان لو جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کلوں میں نند ربنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کس قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے تھے جو حقیقت منکشف ہوگی وہ این ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گی اگرچہ ابھی ہم اس کی مداہت نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تکلف نہ کیا جائے تسنو نہ کیا جائے یہ نہ کیا جائے یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائف ثابت ہو چکے ہو تو ان کو بہرحال استعمال میں لائے جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے برحل کیا جائے اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سنوری ہن اب سین جب آتا ہے سہل مزارے پر تو وہ مستقبل کی بات بن جاتا ہے مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اور ضائع بات ہے سائنس جو ہے وہ سٹڈی کر رہی ہے ایسپلور کر رہی ہے خلا کو ایسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایسپلوریشن ہو رہی ہے آرکٹک اور سینٹارٹن کے ایسپلوریشن کہاں کہاں نے انسان پہنچا ہے کیسی جان جوکوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا سنوریہم آیاتنا فی لعفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی مزید واضح ہوتی جائے گی مزید اجاغر ہوتی جائے گی یہ قرآن حق ہے کیا کافی نہیں ہے یہ بات کے لئے رکھ کے لئے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے ہر قائدات کی ہر شئے اس کے نگاہوں کے سامنے لیکن آج سے چودہ سورس پہلے وہ انہی الفاظ جو اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہے سمجھ میں کس کی آتی ہے یہ لوگ اپنے لفظ ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَذْنِكِ الْحَكِيمِ